السلام علیکم دوستو کسان جائیں تو کہاں جائیں گندم کا بیج اب چھ ہزار کا من کسان کی گندم سستی اور کسان جب لینے جائے تو مہگی کسان تو دوستو لٹ گیا گندم گھر کے لیے بچائے تو کھائے کہاں سے فصلوں پر خرچے کہاں سے کرے اور اگر جب اسے ضرورت پڑے دوبارہ سے تو وہی گندم اسے چھ ہزار پہ ملے جو اس نے رو دھو کر پچی سو روپے بیچی ہو تو کیسا لگے گا ہر کسی کو تو دوستو ابھی بھی حکومت کی کچھ کارنامے دیکھے جائیں تو غلا مڈیوں میں زیادہ ریٹ پر خرید و فروخت پر جو ہے کافی آہرتیوں بپاریوں اور خود کسانوں پر بھی مقدمات دارج ہو گئے ہیں دوستو یہ ہماری ہی گندم ہوتی ہے جو کمپنی والے اپنے صرف نعم اور برینڈ کا استعمال کر کے ہمیں مہنگی فروخت کرتے ہیں یہ بھی تیرے میرے سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر رکھ کر کچھ مہینے دوبارہ سے ڈبل ترپل ریٹ وصول کرتے ہیں وہ بھی ہم سے تو گندم کے بیج کی ریٹ لسٹ جو ہے آپ سب کے سامنے ہے تو دیکھیں سر جی نمبر وان پہ ہے اروج تو اس کا ریٹ جو ہے پچاس کے جی کا انسٹھ سو روپے سیٹ پہ لگایا ہوا ہے کمپنی والے انہیں اکبر دکا جو ریٹ ہے وہ بہها 30ę دلکش یہ بھی 69値 سو روپے انسٹھ سو روپے سرید پہ فیصلہ باد دو ہزار آٹھ jak 40m 2200 جو ہے یہ بھی 49 سو روپے فخر بھکر آپ بہ سیٹ پہ عباسی جو ہے انسٹھ سو روپے تاک دوستو میری طرح آپ بھی شاید حیران ہوں گے کہ حکومت نے ابھی تک گندم والے یعنی سیڈ والی جو کمپنیاں ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہاں پر تو کسانوں کو سو روپے زیادہ ریٹ ملنے پر ہی خود کسانوں کو زرگا مال بنایا جاتا ہے برحال دوستو سپیشل گندم ورائٹیاں یہ دیکھیں دوستو ان کے لانچان ان کے فریب ان کے دغابازیاں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو چیمپیان پچاس کلو پینسٹھ سو روپے کا سبحان اللہ نواب جو ہے یہ بھی پینسٹھ سو روپے ازرک ویزا جو ہے یہ پینسٹھ سو روپے کا اس کے بعد ہے نائی اپرووڈ ورائٹیاں تو رتہ کلاچی چالیس کیجی سبحان اللہ پینسٹھ سو روپے کا پی چالیس کلو گرام فلاک جو ہے انیس تریانوے سمتالی چالیس کیجی پیچتھ سو روپے سویرا اچوائیٹی ہنڈریٹ چوہتر یہ بھی پچھتر سو روپے کا انپورٹڈ گندم ریٹیاں جو ہیں ڈی بی 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 ڈی سو ستائیس جو ہے یہ بھی پچھتر سو روپے کا چالیس کیجی ڈی بی 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 ڈی سو روپے تک فلاک تو ہو رہا ہے دوستو یہ دل تو ہم سہتے آ رہے ہیں پر اور نہیں سہنا جتنا بھی کوشش کریں جن کسان دوستوں پر پاس گندم آویلیبل ہے جو بھی آویلیبل ہے اسے لے کر کاشت کریں چاہے چار پانچ سو دینا ہے تو انہیں کسان دوستوں کو زیادہ دیں ویسے بھی اروج اکبر دلکش یہ بہت اچھی اور نائیاب وریٹیاں ہیں اور لا جواب ہیں یہ بہت اچھی ایوریج دے جاتی ہیں میری آواز کا مقصد تھا کہ ہمیں اجاگر ہونا چاہیے ٹائم پر دیکھیں جو کمپنیاں ہیں جو وہ بھی انہی کی ہوں گی جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں تو ان کے خلاف ابھی تک جون تک نہیں رینگی حکومت کی طرف سے تو دیکھئے آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم سب نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اور دیکھ بھی رہے ہیں صرف اور صرف نام اور برینڈ چل رہے ہیں باقی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے